دیکھیں وہ جو واقعہ آپ نے ڈاکٹر محمود غازی ایک سل بیان کیا کرتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ کا جو پیرس والے ڈاکٹر حمید اللہ مرہوم شاید آپ نے سنا ہو وہ واقعہ یہ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے محاضرات میں بھی یہ واقعہ لکھا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ فرانس میں تھے اور وہ کہتے ہیں میں فرانس میں جتنا عرصہ رہا عوصتاً دو لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس مسلمان ہونے آتا تھا میں لکھ لیتا تھا اس سے پوچھتا تھا تم مسلمان کیوں ہوئے تو ساتھ وجہ لکھ لیتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہوئے وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک فرانس کا جو بہت معروف میوزیشن تھا بہت بڑا موسیقار تھا اس کا نام تھا یاک یلبر تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونے تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونے تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان دوست کے ساتھ مسلمانوں کی کسی فنکشن میں گیا میں چونکہ بہت بڑا موسیقار اور مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا پتہ ہے تو کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تو ابھی ہم حال میں پہنچے نہیں تھے تو پہلے ہی مجھے کوئی آواز آئی تو بڑی شاندار موسیقی تھی تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون سی موسیقی ہے اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہتا ہے ہم اندر گئے تو وہ تو جناب وہ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ کیا شاندار موسیقی تھی تو اس لیے میں نے اس سے متاثر ہو کے میں نے اسلام کو قول کر لی اب وہ ڈاکٹر امیداللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن موسیقی تھوڑی ہے اور قرآن کی کوئی دھنیں تھوڑی ہیں اور قرآن کا کیا تعلق موسیقی کے ساتھ لیکن وہ کہتا ہے میں اس کی بات سن کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن بھارہ اللہ کہتا ہے میں نے وجہ لکھ لی کہ یہ اس ویہے اس مسلمان ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر اس کا کوئی استاد مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ پڑھے تو کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ اس کے استاد کا فون آیا نہیں پہلے اس کا فون آیا موسیقار کا یوک جیلبر کا اس کا فون آیا کہ یہ تمہارا جو تم نے مجھے جو استاد دیا ہے نا یہ مجھے مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے مجھے ٹھیک نہیں بتا رہا تو وہ کہتا ہے مہران ہوا کیا اس سے پوچھا وہ کہتا ہے جی یہ نا میں نے اس کو پڑھا ہے یہ میں نے اس کو پڑھا پڑھا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو فواجہ ہے اور فسبہ ہے اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے وہ بتاؤ کیا ہے اچھا تو وہ استاد کہتا ہے میں اس کا کیا کروں یہ کہتا ہے اس میں لفظ ہے میں کہتا ہے تو لفظ کوئی نہیں ہے اب یہ جھگڑا تھا دونوں آگئے میرے پاس اور ڈاکٹر امید اللہ کہتا ہے میں حیران بھی میں اس کا کیا کروں وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شروع سے پڑھا ہے ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میرے ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے جو بھی اس کے کوئی اصول تھے پتہ نہیں کیا تھے یہاں آ کے وہ کہتا ہے کوئی لفظ مسنگ ہے صحیح تو اب وہ ٹیچر بھی حیران تو ڈاکٹر امید اللہ صاحب کہتا ہے میں بھی حیران میں اس کو کیا کہوں تو کہتا ہے بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے انڈیا میں جو قرآن پڑھایا تھا انہوں نے مجھے سختی سے رکا تھا کہ افواجہ پر رکھنا نہیں ہے اچھا افواجن فسبح پڑھنا اللہ حکم کہتا ہے مجھے بچپن کی وہ بات یاد آئی اور یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں رک گیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے تھپڑ بھی لگایا تھا کہ تم رکے کیوں تو ڈاکٹر امید اللہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ یہ نا یہاں پہ مسنگ کوئی نہیں ہے اس کو بس یوں پڑھنا ہے افواجن فسبح بہم دوں تو کہتا ہے میں نے یہ کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا اس کے ناچنے لگتا ہے اب ٹھیک ہے یہ اب ٹھیک ہے بارال ڈاکٹر امید اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک انتہائی مخلص اور بہترین مسلمان کے طور پر زندہ رہا انیس سو پچھتر میں اس کے وفات ہو گئی لیکن ہمیں پتا نہیں چل سکا کہ اس کے پاس کون سا علم تھا اور کس علم سے قرآن کو پرکھتا رہا لہذا یہ تو معاملہ می بھی اور می ناٹ بھی بھلا ہے اور یہ اس کا دلک پرسنل ایک وہ اس سے ہے اس کو آپ کوئی اصول نہیں بنا سکتے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ایک آدمی مجھے 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 کہتا ہے اس سے میں نے کوئی تحقیق کی ہے میں نے دنیا کے فنومناز نکال لے ہیں یہ کیا ہے بارش یہ وہ زمین آسمان میں نے اس سے دو تین سوال کیے تو وہ تھوڑا سا رک گیا کہتا ہے نہیں جو سوال تم کر رہے اس سے تو میری ساری فلوسفی کا پتا چل جائے گا رک گیا میں نے کہا نا بتاؤ ہمیں وہ فلوسفی جو ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے رہ گی اس کے علاوہ کوئی فلوسفی وہ انیس والا انساء لوگوں نے بہت سارا بنائی ہوئے ہیں وہ تو غلط بھی اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو ہم کبھی بھی قرآن کی ہدایت کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک برش ایک دوسرا یہ کہ یہ نا اگر تو اپولوجیٹک اپروچ ہے نا آپ کی کہ آپ سائنس کو سپیریئر سمجھتے ہوئے قرآن کو پرک رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی غلط اپروچ اور بہت سے لوگوں کی یہ ہے جو اپولوجیسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں جو نہ بس اس چیز سے متاثر ہو کہ قرآن کو بھی اسی پیمانے پر پرکنا چاہتے ہیں لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ قرآن کو ہی سپیریئر سمجھتا ہے لیکن کچھ ڈسکشن کے لیے اگین جیسے میں نے کہا وہ یہ بات کرتا ہے تو ساتھ کلیر ضرور کرے کہ یہ میرا ایک فہم ہے لیکن یہ غلط بھی اس کو آپ سپیریئر یا انفیریئر کی بات ہی نہ کریں ایمان رکھنے کی چیز صرف قرآن ہے سبحان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلکل صحیح باقی دنیا کا کوئی علم ایمان رکھنے کی چیز نہیں بات ختم ہو گئی وہ اس پر ایمان رکھیں باقی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی وہ علوم و فنون ہیں اس کے اندر آپ تحقیقات بھی کریں آگے سے آگے جائیں جو اس ایمان کے مطابق ہو اس کو مان لیں جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں بلکل تھی اور جو کہیں اس کو نہ ذکر ہو اس کا تو اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی بھی نکتہ نظر رکھ سکتے ہیں زبردہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ